آل معاشرے کے اندر دنیا کے تعلیم کا بڑا سو ہے حالانکہ اسلام اس سے منا نہیں کرتا ہے آپ بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم دنائیں آپ کا اپٹر بنائیں انجینئر بنائیں جو ہو سکے کریں سب سے پہلے انہیں دین سے آرازت کریں پران سے آرازت کریں حضور کی سلوکی سے آرازت کریں کیونکہ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر خصوصا دین سے جو دوریاں ہیں دین سے جو آج نئی نصر کو دور رکھا گیا ہے یہ اسی کی وجہ ہے آج ہر دھر میں آپ دیکھیں گے کئی گھروں سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ فولان صاحب کی بچی فولان صاحب کے ساتھ چلے گی مردد ہو گئی فولان غیر کے ساتھ چلے گی ایسے کئی کیسز ہمارے معاشرے کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ضرورت اس عمر کی ہے بارہا ہمارے اصلاف نے اور رمان آج کے علماؤں نے کئی تحریکوں نے اس پر کوشش کیا اور کر رہے ہیں اس لیے کہ جو نسل جو نئی نسل ہے اس پر زیادہ تر ہمیں دینی تعلیم کی طرف فوکس کرنا چاہیے صبح کے تعلیم ہو یا شام کے تعلیم ہو اس پر خصوصا توجہ دینی چاہیے جب بچے قرآن سے جڑ جائیں گے نا حضور کی زندگی سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اور بچے کبھی گمراہ بھی ہی ہوں گے مرتد بھی ہی ہوں گے نہ غیروں کی مسئل کو پھول کریں گے آج ہمارے پاس سب سے پہلی چیز یہی ہونی چاہیے کہ ہم دین سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں ماحول سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ماحول میں ہو آج ہر باپ کی خواہش ہوگی ہے کہ ہمارے بچے دیندار ہو نمازی ہو قرآن پڑھنے والے ہو حضور کی زندگی سے ان کا تعلق ہو مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو خواہش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو ہمارے بچے دین سے ان کا رابطہ ہو ہمارے بچوں کے اچھی صحبت کو اچھے لوگوں میں بیٹھیں میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی صحبت کو چینج کی یعنی جو ماں باپ ہیں یہ اپنے اندر دین پیدا کریں یہ اپنے ہمتر نمازوں کی جستجور نمازوں کا شعب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت درود و سلام کا شعب خود اپنے اندر اگر پیدا کریں گے ان کے اندر اگر یہ بیداری آئے گی تو انشاءاللہ دارہ آنے والی اولاد ان کی نسل بیرہ ربی کا شکار نہیں ہوگی غلط راہ اختیار نہیں کرے گی غلط راستے کی مسابق نہیں ہوگی ہم کو اپنے آپ کو سوارنا ہے جب تک ماں باپ راہے راست پر نہیں ہوں گے اچھے ماغل میں نہیں ہوں گے دیندار نہیں ہوں گے تو پھر اپنی اولاد کو یہ توقع کرنا کہ میرے بچے نمازی ہو میرے بچے غازی ہو میرے بچے حضور کے چاہنے والے ہوں تو یہ کون سے قلقی بات ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو سوارنا چاہیے اپنے مند میں بھول کر پاجہ سرات زندگی میرا نہیں بنتا تو کم سنم اپنا تو پر اللہ میں ایک بالے بڑا پیارا شیر کا عطب کی محمد سے وفا دونے دونتے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قرمتے رہے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوگا برخارمی تو سب کچھ نام مکمل ہے عرض یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہوں تو میں کہتا ہوں کسی علماء کی صحبت میں انہیں بٹھائیں علماء کی سنگت میں بٹھائیں خود بھی بیٹھیں علم حاصل کریں علم سے اپنا رشتہ جوڑ لیں مضبوط کریں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کی بچے پاکیزہ موغن پر رہیں گے اور عشق رسول سن کا سینہ ان کے قلوب سے اچھا رہیں گے السلام علیکم